اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر ٹونٹی سکس سے ہے چیپٹر نمبر ٹونٹی سکس کو ہم سٹارٹ کرنے لگیں اگزامینیشن پائنٹ آف یو سے اتنا امپورٹنٹ چیپٹر نہیں ہے اس میں سیجسٹ ابھی تک جو ہمارے پاس سکیم ہے وہ ایک ایم سی کیوز آتے دو شارٹ کوششن آتے ہیں اور ٹائٹل ہمارے پاس ہے سم میجر ایکو سسٹم لاسٹ چیپٹر میں ہم نے ایکو سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تھا اس کے بعد اس کی ڈیفرینٹ قسم کے جو پروسس ایکو سسٹم کے اندر اور ان کو ڈسکس کیا تھا جو مختلف قسم کے ٹروفک لیولز تھے ایکو سسٹم کے اندر ان کو ڈسکس کیا ایک ایکو سسٹم اسٹیبلش کیا کیسے ہوتا ہے جیسے سکسیشن وغیرہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا مختلف قسم کے جو سائیکلز ایکو سسٹم میں ہو رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا یعنی ایکو سسٹم کی ہر طرح سے ہم نے جتنے بھی انگل سے ہم دیکھ سکتے تھے ایکو سسٹم کو چیپٹر نمبر 25 کے اندر ہم نے ڈسکس کیا یہ جو آرٹیکل ہے یا یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے میجر ایکو سسٹم کو ڈسکس کرنے کہ دنیا میں بڑے بڑے جو ایکو سسٹم وہ کون کون سے ہیں تو یہی ٹائٹل ہے سم میجر ایکو سسٹم ایکو سسٹم اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو بیسک ڈیفنیشن ہے اور اگزامینیشن پوائنٹ آگیو سے بہت ایمپورٹنٹ ہے شارٹ پوششن کی دیفرینشیٹ بیٹوین ویڈر این کلائیمیٹ یہ دونوں ایسے ہیں جو بہت کومنلی سٹوڈنٹ سنتے رہتے ہیں کہ ویڈر کیا ہے کلائیمیٹ کیا ہے تو ویڈر اور کلائیمیٹ میں سب سے بڑا ڈیفرینس کیا ہے ویڈر کو اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ موسم اور عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں موسم کی تو موسم ایک ایسی سیچوئیشن ہے جو بدلتی رہتی ہے جو دن کے لحاظ سے رات کے لحاظ سے ڈے بائی ڈے ایون گھنٹوں کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دن کے وقت موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے رات کے وقت موسم تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے آج بہت گرمی تھی لیکن بعد دل آیا تو موسم تھوڑا سا کیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی ایک ایسی کیفیت جو جلدی چینج ہو جائے وہ ویڈر کہلاتی ہے انوائرمنٹل چینج جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو شارٹ ٹرم فلکچویشن کہ اس کی جو تبدیلی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے ایک تبدیل یہ ہے پھر دوسری تبدیلی آ جائے گے پھر تیسری تبدیلی آ جائے گی تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے شارٹ ٹرم فلکچویشن فلکچویشن کا مطلب ہے کسی چیز کا تبدیل ہو اور یہ ہر چیز میں جو انوائرمنٹ میں موجود ہے جیسے ٹیمپریچر اگر بدل رہا ہے جیسے بادل آیا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اگر بادل چلے جائیں گرمی کے سیزن میں ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے ہیومیڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے بارش کے وقت ہیومیڈی زیادہ ہو جاتا ہے کلاوڈ کور یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہوتا ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں جو وینڈ ہے ہوا کبھی آندھی آتی ہے کبھی آندھی نہیں پریسپٹیشن بارش کو کہا جاتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر ایسی کوئی فلکچویشن انوائرمنٹ کے اندر جو گھنٹوں اور دنوں کے اندر آ جائے تو ویدر کہلاتی ہے لیکن جب ہم کلائیمیٹ کی بات کرتے ہیں کلائیمیٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آب و ہوا یہ جو آب و ہوا کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آب اور ہوا کہ پانی اور ہوا کی کیا کیفیت ہے عام طور پر کلائیمیٹ اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جو چینج نہ ہوتی ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک علاقے کی آب و ہوا گرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر جو ٹائم ہے سال کا وہ گرمی کے اندر گزرے گا ایک علاقہ ہے اس کی آب و ہوا موتدل ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا سیزن کا جو زیادہ تر پورشن ہے وہ درمیانے ٹمپریچر کے ساتھ ایک علاقے کی جو آب و ہوا وہ سرد ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہاں کافی سارا سیزن جو سال کے وہ سردی کے ساتھ گزرے گا تو آب و ہوا کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے فار ایکزمپل ہمارے علاقے کے اندر مئی جون جولائی اگست یہ مہینے ہوتے ہیں جن میں گرمی پڑتی ہے اور یہ گرمی صرف چند سالوں میں نہیں پڑھنا شروع ہوئی بلکہ اگر آپ دیکھیں بیس سال پہلے بھی انہی منس کے اندر گرمی پڑھا کرتی تھی اس کے بعد اگر آپ ایک صدی پہلے دیکھیں یعنی کئی صدیوں پہلے بھی اگر دیکھیں تو یہ جو علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے گرم ہی کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے ان مہینوں کے اندر یہ ہمیشہ گرمی پڑھتی ہے اس کے بعد جو نومبر دسمبر جنویر فریق اس میں سردی پڑھتی ہے تو آب و ہوا کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اوورال پیٹرنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر گرمی پڑھے گی ان مہینوں کے اندر سردی پڑھے گی اور یہ پھر دینوں کی بات نہیں ہوتی ہے گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ائر ٹو ائر سال ہا سال سنچری ٹو سنٹری صدی با صدی تو یہ کنڈیشن ہمیشہ مینٹین رہتی ہے تو کلائمیٹ اوورال پیٹرن آف ویدرز ایک علاقے میں کون کون سے موسم آتے ہیں that prevails اور یہ پھیلا ہوتا ہے فرام ائر ٹو ائر سال ہا سال یہ ویدرز کا پیٹرن چلتا ہے ایون سنچری ٹو سنچری کہ صدی با صدی بھی یہ پیٹرن چل رہا ہوتا ہے انہیں پارٹیکولر ریجن ایک مقصوص ریجن کے اندر جیسے میں نے کہا مائی جون جولائی کے اندر موسم گرم رہتا ہے اس کے بعد نومبر دسمبر جنوری فریوی کے اندر موسم تھنڈا رہتا ہے تو یہ ہمارے علاقے کی کلائمیٹ ہے تو ویدر شارٹ ٹرم فلکسیشن تھوڑی وقت کے لئے جو تبدیلی ہو رہی ہے کبھی گرم ہو رہا ہے کبھی سار تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے کلائمیٹ جو اوورال پیٹرن سال کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مہینے موسم ایسا رہے گا اس مہینے موسم ایسا رہے گا اس مہینے موسم ایسا رہے گا تو یہ جو بات ہم کرتے ہیں یہ پلائمیٹ ہے تو یہ صدی با صدی ایک ہی طرح کا پیٹرن چلتا ہے یہ گھنٹوں کے لحاظ سے دن کے لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم پورے زمین کے بات کریں تو زمین کو عام طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک خوشکی والا انوائرمنٹ ہے اور ایک پانی والا انوائرمنٹ ہے تو جو پانی والا انوائرمنٹ ہے اس کے لئے ہم وڑی استعمال کرتے ہیں ہائیڈرو سفیرک ایکو سسٹم سفیرک جگہ کو کہا جاتے ہیں ہائیڈرو پانی کو ایسے ایکو سسٹم جو پانی والی جگہ پہ ہو تو وہ ہائیڈرو سفیرک ایکو سسٹم کہلاتے ہیں یہ اس کا دوسرا نام ایکویٹک ایکو سسٹم بھی ہے ایکویٹک ایکو سسٹم اس میں جتنے بھی باتیں ہم نے چیپٹر نمبر ٹوانٹی فائیو میں پڑی تھی جیسے کافی سارے سائیکل چل رہے ہیں نیٹروجن سائیکل کو ہم نے ایکزمپل کے طور پر لیا تھا بائیو جیو کیمکل سائیکل اسی طرح جو انرچی فلو ہو رہا ہے ایک فوڈ دوسرے کو ٹرانسفر ہو رہی ہے دوسرے کو تیسرے کو تو جتنے بھی پروسس ہم نے چیپٹر نمبر ٹوانٹی فائیو میں ڈسکس کیے تھے اگر وہ سارے کے سارے پروسس پانی میں ہو رہے ہیں تو وہ کہہ لائے گا ہائیوڈوسفیرک ایکو سسٹم تو اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے سسٹم ان وارٹر تو یہ وارٹر کے اندر موجود سسٹم ہے جہاں نون لیونگ کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں اور نون لیونگ کے ساتھ میٹریل یا انرجی کر ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سارا کام کس میں ہوگا پانی کے اندر ہوگا تو ایسا ایکسسٹم جس میں یہ ساری چیزیں پانی کے اندر ہوگا وہ ہائیوڈوسفیرک ایکسسٹم کہلاتے ہیں آگے ہمارے پاس جب ہائیوڈوسفیرک ایکسسٹم کی بات کرتے ہیں تو زمین کے اوپر دو قسم کے پانی ہے یا وارٹر ریزو وائیہ کم کہتے ہیں سالٹی وارٹر اوشن اینڈ سی سمندر کا پانی ہے اور جو دریاؤں اور نہروں کا پانی ہے وہ فریش وارٹر ایکسسٹم ہے اوبجیکٹیو کے لحاظ سے یہ بات یاد رکھیں گے جو سیونٹی ون پرسنٹ زمین کا حصہ ہے وہ سمندر کے پانی نے کبر کیا ہوا ہے اور فریش وارٹر نے صرف زمین کا ایک فیصد حصہ کبر کیا تو یہ باتیں اوبجیکٹیو کے لحاظ سے یاد رکھیں گے ایکویٹک ایکسسٹم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے ایکو سسٹم میں کیا موجود ہے پانی اور پانی کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ایکویٹک ایکسسٹم کو کچھ خصوصیات ملی ہیں یعنی پانی زیادہ ہے اور اس پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ایکویٹک ایکسسٹم میں کچھ خصوصیات پیدا ہوئی ان کو ڈسکس کریں سب سے پہلے ٹیمپریچر فرسٹیئر کے اندر چپٹر نمبر ٹو میں امپورٹنس آف وارٹر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو وارٹر ہے یہ نہ جلدی گرم ہوتے نہ جلدی تھنڈا ہوتے اگر کوئی بڑا سورس اس کو گرم کرنے والا نہ ہو اور بڑا سورس اس کو تھنڈا کرنے والا نہ ہو تو عام طور پر پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ موڈریٹ رہتے ہیں اور موڈریٹ ایسا ٹیمپریچر جو چینج نہ ہو رہا ہو وہ لائف کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ چینجنگ جتنی زیادہ انوارمنٹ میں آتی جائیں گے بڑی کو اتنے ہی پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں ہومیوسٹیسز ہماری بڑی کا ہے جو ہمیشہ چینجنگ انوارمنٹ کو رسپونس کر رہا ہوتے ہیں لیکن جتنی زیادہ چینجز آ رہی ہوتی ہے اتنے ہی رسپونس اس کے لئے رسپونس کرنا اس کے لئے کیا ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں اگر ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہے نہ بہو زیادہ چینج ہو کام ہو نہ بہو زیادہ زیادہ نہ ہو تو عام طور پر وہ جو انوارمنٹ ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے تو اس میں لائف زیادہ ہوتی ہے تو پانی کی اندر صلاحیت ہے یہ بہت آہستہ اپنے ٹیمپریچر کو بدل دیں اگر ایک برطن میں آپ پانی رکھیں اور اس کے ساتھ زمین کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی ٹکڑا ہو تو آپ دیکھیں گے جو پانی ہے وہ تھوڑا دیر میں گرم ہوگا جو زمین ہے وہ جلدی گرم ہو جاتی تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹیمپورٹر ہے عام طور پر پانی کے اندر موڈریٹ ٹیمپریچر رہتا ہے زیادہ تر اور اسی وجہ سے پانی کے اندر زندگی کیا ہے زیادہ ہے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کے اندر خوشکی پر چونکہ ہارش کنڈیشن ہے جو انوارمنٹ ہے وہ تھوڑا سخت ہے اس وجہ سے خوشکی پر لائف کم ہے پانی میں چونکہ ٹیمپریچر یا کنڈیشن تھوڑی سی سوٹیبل ہے اس وجہ سے پانیوں کے اندر لائف کیا ہے بہت زیادہ ہے ایبزورپشن آف وارٹر یہ بات بھی فرسٹیر میں ڈسکس ہوئی تھی ہیٹ کپیسٹی آف وارٹر کے اندر پانی ہے ٹرانسپیرنٹ لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ انرجی کو ٹراب کر سکتے اور یہ انرجی پھر ایگو سسٹم لیونگ آرگنیزم استعمال کرتے ہیں اور اسے اپنے مختلف قسم کے جو میٹابالک پروسس ہیں ان کو چلا سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی حالانکہ جو ٹرانسپیرنٹ چیز ہے اسے لائٹ گزر جاتی لیکن جب پانی سے لائٹ گزرتی ہے تو کافی سارا لائٹ انرجی کا حصہ یہ کیا کر لیتا ہے ایبزورپ کر لیتا ہے یعنی ایکو سسٹم میں یہ انرجی کو کیپچر کر سکتا ہے آلدھو وارٹر اپیئر کوائٹ ٹرانسپیرنٹ یہ بالکل صاف شفاف ہے اس کے بابل کن ایبزورپ کنسیڈریبل اماؤنٹ آف انرجی دیٹ سسٹینڈ لائٹ جو لائف کو سسٹینڈ کر سکتا ہے کیونکہ لائف کو چلانے کیلئے کیا چاہیے ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں انٹینسٹی آف لائٹ لائٹ کی جو شدت ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی جائے گی جو لائٹ کی شدت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی تو یہ ہی بات لکھی گئی ہے انٹینسٹی آف لائٹ لائٹ کی جو شدت ہے اور تقریباً سکس ہنڈرڈ فیٹ یہ 2015 کے اندر ایم سی کوز آیا تھا کہ کتنے فیٹ کے بعد عام طور پر جو لائٹ ہے اس کی انٹینسٹی ختم ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں گے کہ اس وقت تقریباً سکس ہنڈرڈ فیٹ کے بعد لائٹ اتنی کم رہ جاتی ہے کہ وہاں لائف کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتی یہاں اس سے کیا مراد ہے لائٹ ضروری ہے فوتو سینٹیسز کے لئے اور فوتو سینٹیسز وہ پروسس ہے جسے فوڈ بننی ہے اگر فوڈ نہ بنے کیوں فوتو سینٹیسز کے لئے لائٹ ہی نہیں مل رہی تو اس فوڈ پر لائف کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بات لکھی کہ دیپس کے اندر جہاں لائٹ نہیں پہنچتی وہاں عام طور پر چکے فوتو سینٹیسز نہیں ہو رہی ہے فوڈ نہیں بن رہا اس وقت سے وہاں لائف کو مینٹین کرنا مشکل ہے لیکن وہاں بھی لائف ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم پھر نیوکٹینٹس والے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ وہاں پھر جو لائف وہ فوڈو سینٹیٹک آرگنزم جو فوڈو سینٹیٹک آرگنزم پہ ڈیپینڈنٹ آرگنزم ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے اس زون کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس ایک وارٹر ریزوروائز ہے تو نیچے لائٹ نہیں پہنچی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں فوڈو سینٹیٹک آرگنزم نہیں ہوں گے تو پروڈیوسر کو کھانے والے اینیمل بھی یہاں نہیں ہو سکتے یہاں وہ اینیمل ہوں گے جو اپنے خوراک نیوٹرینٹس سے لیتے ہیں کیونکہ عام طور پر جو فوڈ بن رہا ہے جیسے کافی سارا آرگینک میٹیریٹ کافی ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں جب وہ آرگنزم مر جاتے ہیں تو نیچے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عام طور پر وہ آرگنزم ہوں گے جو ڈیڈ باڈیز کو کھاتے ہیں یا ڈیڈ باڈیز کو ڈی کمپوز کرتے ہیں دونوں چیزیں ہی اپنے یاد رکھنی ہیں عام طور پر جس وقت ہم بات کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کی تو فوراں ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم فنجائی اور بیکٹیریا کی ہی بات کر رہے ہیں نہیں یہاں اپنے اچھی طرح کونسپٹ کلیئر کرنا ہے ہمارے پاس اینیمل میں بھی کافی سارے آرگنزم ہیں جو ڈیڈ باڈیز کو کھاتے ہیں ان کو ڈیٹیٹس فیڈر کہا جاتے ہیں اور فنجائی اور بیکٹیریا کو ڈی کمپوزر کہا جاتے ہیں تو دونوں کا فرق فسٹیر میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئے ہیں ڈیٹیٹس فیڈر وہ ہوتے ہیں جو گلے سڑے مواد کو کھا لیتے ہیں پھر اندر جا کے ڈیجیسٹ کرتے ہیں ڈی کمپوزر وہ ہوتے ہیں جو اپنے انزائم کو باہر نکال کے اس گلے سڑے مواد کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں اور پھر باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو عام طور پر جو ڈیپتھ ہیں تو ڈیپتھ میں زیادہ تر گلہ سڑے میٹیریل وہ ہوتا ہے جو اوپر آرگنزم کی ڈیپتھ ہوگئے وہ نیچے بیٹھنا شروع تو یہاں عام طور پر وہ اینیملز وہ لائف موجود ہوگی جو عام طور پر آرگینک میٹر سے اپنے خوراک لے رہی ہوتی ہے تو یہ جو نیوٹریانٹس ہیں گلے سڑے مواد کی وہ عام طور پر سب سے زیادہ باٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں باٹم میں تہنشی ہوتے ہیں تو وہ سپورٹ کریں گے کیوں؟ کیونکہ لائٹ اس ٹو لوگ یہاں لائٹ اتنی کم پہنچتے ہیں کہ فوٹوسینثیسز نہیں ہوگی یعنی فوٹوسینثیسز پر ڈیپینڈنٹس جتنے بھی آرگینزم وہ اس جگہ نہیں ہوں گے یہاں وہ اینیمل اور ڈی کمپوزرز ہوں گے جو ڈیڈ باڈیز کے اوپر عام طور پر ویڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد آخری جو پروپرٹی ہے کہ ابنڈنٹ وارٹر وارٹر is a medium of life کہ پانی کے بغیر زندگی پوسیبل نہیں ہے پانی زیادہ ہوگا زندگی زیادہ ہوگی اور پانی کا ٹیمپریچر ہمیشہ اپروپرییٹ رہتا ہے کہ سورج کی روشنی میں اتنا آپ کہہ سکتے ہیں وارٹر وائل نہیں کرتا کہ وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ کر رہا ہوں ابنڈنٹ وارٹر ویڈ اپروپرییٹ ٹیمپریچر زیادہ پانی موجود ہوتے ایکو سسٹم کے اندر اور اس کا ٹیمپریچر بھی مناسب رہتے ہیں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں وارٹر is essential requirement for the life available abundantly in ایکو سسٹم to sport life سسٹم میں اس وجہ سے life بھی یہاں زیادہ ہے major factor that determine the life in aquatic or energy and nutrient جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جہاں light energy پہنچے گی وہاں photosynthetic life ہوگی اور جہاں light نہیں پہنچے گی وہاں nutrient life کو decide کر رہے ہوتے ہیں ایسے organism ہوتے ہیں جو گلے سڑے مواد پہ حراغ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپروپرییٹ ٹیمپریچر پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے اور یہ اپروپریچر در ہونا ضروری ہے انزائم چاہیے ہوتے ہیں اور انزائم کو ورک کرنے کے لئے ہمیشہ سوٹیبل تیمپریچر چاہیے ہوتے ہیں سوٹیبل تیمپریچر چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جہاں ہمیشہ تیمپریچر موتدل رہے گا وہاں ہمیشہ life کیا ہوگی زیادہ ہوگی اچھا اس کے بعد آخری جو چیز productivity ہے productivity سے کیا مراد ہے how much food will prepare how much food will prepare in ecosystem ecosystem میں کتنی food prepare ہوگی تو یہ productivity کہلاتی ہے food photosynthesis میں prepare ہوتی اور photosynthesis کا جب بھی process ہوگا تو عام طور پر oxygen eliminate ہوگی اور carbon dioxide absorb ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ productivity زیادہ ہے یا کام ہے اب plant کو تو نہیں کٹ لگا کے چیک کر سکتے کہ اس میں food کتنا بنائے ہم ان دو gases کی concentration سے پہچان لیتے ہیں کہ اگر carbon dioxide زیادہ استعمال ہوئی تو اس کا مطلب ہے productivity زیادہ carbon dioxide کے زیادہ ہونے کا مطلب کیا photosynthesis زیادہ ہوگی photosynthesis کے زیادہ ہونے کا مطلب کیا food زیادہ prepare ہوا تو productivity زیادہ زیادہ ہوگی دوسری ایوالوشن جتنی اکسیجن ایوالوشن ہوئی تو اس کا مطلب ہے photosynthesis زیادہ ہوئی تو automatically ہم سمجھے گئے food زیادہ prepare ہوا determination ہم کیسے کرتے ہیں یعنی productivity کو جو دو فیکٹر لائٹ اور نیوٹرین جتنی زیادہ نیوٹرینٹ ہوں گے اتنی گروت پروڈیوسر کی اچھی ہوگی جتنے لائٹ زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کیا سکتے ہیں photosynthesis زیادہ ہوگی فیکٹر depth جتنی ہم نیچے جاتے جائیں گے اس جانے کی وجہ سے عام طور پر لائٹ انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے نیچے photosynthesis نہیں ہوگی تو نیچے productivity کم ہوگی اوپر productivity زیادہ ہوگی تو آپ کیا سکتے ہیں کہ اس طرح کے زون بننا شروع ہو جاتے کہ یہاں لائٹ زیادہ ہے تو یہ photosynthetic zone ہے اور جہاں لائٹ کم ہے تو یہ productivity نہیں ہے تو فوتو سنثیٹک ڈیفیشنسی والا zone ہے کہ یہاں photosynthesis نہیں ہوگی اسی طرح productivity season to season vary بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ عام طور پہ جب بارشوں کا season آتے تو زیادہ amount کے اندر جو ٹیلی سٹیل environment nutrient ہے وہ پانی کے اندر ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا بڑے فیکٹر ہے جو productivity کو change کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ بہت important short question ہے vip کہ define productivity اور اس کو determine کیسے کیا جاتے عام طور پہ یہ آتا ہے discuss productivity یا اس کو ہم indicate کیسے کرتے ہیں ہمیں کیسے پتے چلتا ہے کہ productivity system کی زیادہ ہے تو یہ ہمارا آج کا topic اس میں کچھ terms کو ہم نے discuss کیا آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ